اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران بپیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر انفرمیشن ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یونسٹی آف ہیل سینسز لاہور کے انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرامز کے اڈمیشن لاسٹ یار میریٹ فی سٹیکچر اور اپلائے کرنے کا مکمل طریقہ ڈسکس کروں گا ڈیئر سٹوڈنٹس آج سے دو سال قبل یونسٹی آف ہیل سینسز لاہور میں ڈاکٹر آف فیزیکل تھرابی اور دیگر الائیڈ ہیل سینسز کے فور یئر ڈگری پروگرامز سٹارٹ کیا گئے تھے اور اب یو اچ ایس لاہور کی درف سے اڈمیشن فال دوزار اکیس کے اناؤس ہو چکے ہیں یونسٹی آف ہیل سینسز لاہور کے جناہ کیمپس کالا شکاکو میں آفر ہونے والے ڈگری پروگرامز میں شامل ہیں ڈاکٹر آف فیزیکل تھرابی جو کہ فائیو یئر ڈگری پروگرام ہے اس کی ٹوٹل چالیس سیٹیں ہیں ڈی پی ڈی کے پروگرام میں صرف پنجاب ڈومیسل رکھنے والے سٹوڈنٹس ہی اپلائے کر سکتے ہیں جن کے فسی پری میڈیکل یا ایکولینڈ کالیفیکیشن میں کمز کم ساٹھ فیصد نمبر ہوں اس کے بعد ہے بی ایس جینیٹک اینڈ مالیکیولر بائیالوجی یہ فور یئر کا ڈگری پروگرام ہے اس کی ٹوٹل پیتیس سیٹیں ہوتی ہیں یہ پروگرام سمسٹر سسٹم کے تحت کروایا جاتا ہے اس کے بعد ہے بی ایس بائیو میڈیکل سینسز اس کی بھی پیتیس سیٹیں ہیں اس کے بعد ہے بی ایس ٹرانسفیون میڈیسن اس کی ٹوٹل دس سیٹیں ہیں ان پروگرامز میں صرف پنجاب ڈومیسل رکھنے والے امیدواران ہی اپلے کر سکتے ہیں جن کے فسی پری میڈیکل یا ایکولینڈ کالیفیکیشن میں کمز کم پچاس فیصد نمبر ہونے لازمی ہیں اس کے بعد ہے بی ایس پبلک ہیلتھ کے پروگرام میں ٹوٹل چالیس سیٹیں ہوتی ہیں یہ پروگرام بھی سمسٹر سسٹم کے تحت کروایا جاتا ہے اس میں بھی پنجاب ڈومیسل رکھنے والے کنڈیڈیٹس ہی اپلے کر سکتے ہیں جن کے انٹرمیڈیٹ یا فسی فی یا ایکولینڈ کالیفیکیشن میں کمز کم پچاس فیصد مارس ہونا لازمی ہیں یورسٹی کی طرف سے جو الیجیبیلیٹی کریٹیریا سے کنڈیڈیٹ ہر کس کنفیوز نہ ہوا کریں کیونکہ یہ اپلے کرنے کے لیے منیمام الیجیبیلیٹی ہوتی ہے فار اگزمبل اگر کسی سٹوڈنٹس کے فسی میں 660 مارس ہیں تو وہ ڈی پی ڈی میں اپلے تو کر سکتا ہے لیکن زہری بات ہے اس کا ڈی پی ڈی کے پروگرام میں میرٹ تو نہیں منے گا کیونکہ ہر سٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یورسٹی میں ڈی پی ڈی میں میرٹ ہے ہوتا ہے اور اسی طرح باقی پروگرام میں بھی پچاس فیصد نمبرو والے سٹوڈنٹس اپلے تو ضرور کر سکتے ہیں لیکن میرٹ کا اندازہ ان کے لاسٹ یئر کے کلوزنگ میرٹ سے ہوتا ہے اگر آپ کے مارس اتنے اچھے ہیں اور لاسٹ یئر کے میرٹ یا اس سے زیادہ ہیں تو تب ہی اپلے کرنے کا فیدہ ہے کیونکہ اگر آپ کے مارس پچاس فیصد یا ساٹھ فیصد ہیں تو ان مارس کے ساتھ آپ کا اس یورسٹی میں کبھی اڈمیشن نہیں ہو سکتا اگر ہم لاسٹ یئر کے کلوزنگ میرٹ کی بات کریں تو یو اچ ایس کی طرف سے جاری ہونے والی گیارویں میرل اس کے مطابق بی ایس جنیٹک اینڈ مالیکیولر بیالوجی کا لاسٹ یئر کا جو میرٹ تھا وہ ایٹی تری پوائنٹ زیرو نائن پرسنٹ پر کلوز ہوا تھا اور بی ایس بائیو میڈیکل سینسز کا جو لاسٹ یئر کا میرٹ تھا وہ ایٹی ون پرسنٹ پر کلوز ہوا تھا اور بی ایس ٹرانسفیرن میڈیسن کے پروگرام کا جو لاس لاسٹ یئر کا میرٹ تھا وہ ایٹی ٹو پوائنٹ تھری سیکس پرسنٹ پر کلوز ہوا تھا اور بی ایس پبلک ہیلتھ کے پروگرام کا جو لاسٹ یئر کا میرٹ تھا وہ سیونٹی فائی پوائنٹ تھری سیکس تھا اور اگر ہم ڈاکٹر آف فیزیکل تھرابی کے لاسٹ یئر کی میرٹ کی بات کریں تو اس کا جو لاسٹ یئر کا میرٹ تھا وہ ایٹی ایٹ پوائنٹ سیکس فور پرسنٹ پر کلوز ہوا تھا یاد رکھئے یو سی آف ہیلس ایس لاہور کے انڈر گری پروگرامز میں اڈمیشن کے لیے کوئی انٹری ٹیسٹ نہیں ہوتا جبکہ صرف ایف ایسی کے مارس کی بیسس پر ہی میریٹ کلکولیٹ کیا جاتا ہے اگر ہم ان تمام پروگرامز کے فی سٹریکچر کی بات کریں تو یونسٹی آف ہیل سینسز کے جناہ کیمپس کالا شاکاکو میں ڈی پی ڈی کے پروگرام کی پر یئر فی تقریباً اڑھائی لاکھ روپے تک ہے اس کے بعد الائیڈ ہیل سینسز کے پروگرامز کی بات کریں تو ان کی پر سیمیسٹر جو فی ہے وہ ساٹھ ہزار پانچ سو روپے ہے اور اڈمیشن فی دس ہزار اور ریجسٹریشن فی پندرہ سو روپے ہے اگر ہم اپلائے کرنے کے طریقے کی بات کریں تو آپ نے اس لنک کو اوپن کرنا ہے جو آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے پھر دیے گئے اڈمیشن فارم کو مکمل فیل کرنا ہے کانڈیڈیٹس کو ای میل کے تھو ایک لاغ ان اور پاسورٹ دیا جائے گا اور اپلائے کرنے کے لیے کانڈیڈیٹس کو دو ہزار روپے پروسسنگ فی بھی پے کرنی پڑے گی آنلین اپلائے کرنے کے لیے آپ اس پورٹل کے تھو سترہ نومبر سے آنلین اپلائے کر سکتے ہیں آنلین اپلائے کرنے کی آخری تاریخ یکم دیسمبر کی شام پانچ بجے تک ہے UHS کی ویب سائٹ پر پہلی میرے لیس چھے دیسمبر کو ڈسپلی ہوگی جبکہ سیلیکٹ ہونے والے کانڈیڈیٹس کے پاس چودہ دیسمبر تک کا ٹائم ہوگا کہ وہ اپنی فی سامیٹ کروا کر اپنی سیٹ سیکیور کر لیں دوسری میرے لیس سترہ دیسمبر کو لگے گی جبکہ تیسری میرے لیس چوبیس دیسمبر کو ڈسپلی کر دی جائے گی UHS کی طرف سے ان پروگرامز کی کلاسز دس جنری دوہ دار بائی سے سٹارٹ کر دی جائیں گی ڈیئر سٹوڈنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ نکہ بان آپ سے گزارے شکر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر انفرمیشن ضرور سبسکرائب کریں تک کہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو پریس کا نہ مات بھولیے گا